اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیملی فوڈیز آج میں آپ کے لئے والٹ کےکی ریسپ لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی تیسٹی بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھا لگی گا میں نے لیا ہے چار عدد انڈے اور ان کی میں نے زردی بلکل سیپرٹ کر کے رکھ دی ہے اور سفیدی کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں آلماسٹ تھری ٹو فار منٹس ہم نے بیٹ کرنا ہے یہاں تک کہ یہ بلکل وپنگ کریم کی طرح فلفی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹر کس قدر کریمی ہو چکا ہے ایک کپ میں نے لیا ہے گھی گھی کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے یہاں تک کہ یہ بلکل ملکی وائٹ ہو جائے اور اس میں تقریباً 3 سے 4 منٹ آپ کو لگیں گے جب اس کا ٹیکسٹر کریمی ہو جائے تو اس میں ہم نے شگر ایڈ کر دینی ہے یعنی کہ چینی چینی ہم نے ٹوٹل ایڈ کرنی ہے دو کپ لیکن ایک ساتھ ہم تمام چینی کو ایڈ نہیں کریں گے بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ فور پارٹس میں ہم نے شگر کو ایڈ کرنی ہے جیسے ہی شگر ڈیزولف ہو جائے ہاف کپ آپ نیکس ہاف کپ ایڈ کر دو اس طرح سے ٹوٹل آپ نے فور ٹائمز ہاف کپ ایڈ کرنا ہے یہ میں نے فورت پارٹ ایڈ کیا ہے شگر کا اور اس کے بعد اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے ہائی سپیڈ پر اس کو بیٹ کرنا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے انڈو کی زردیاں اور اس کو بہت زیادہ آپ نے بیٹ نہیں کرنا جسٹ اتنا کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے جسٹ فور فیو سیکنڈز یہاں میں نے میدہ لیا ہے تین کپ بیکنگ پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڑا ہاف ٹی سپون اس تمام میسچر کو دو ٹائمز چھان لیں اور پھر ہاف کپ ایٹھا ٹائم آپ نے اس کو کیک بیٹر میں فول کرتے جانا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ون بے فور کپ ملک ٹوٹل ملک ہم نے ون اینڈ ہاف کپ ایڈ کرنا ہے لیکن ہر بار ہاف کپ میدہ ایڈ کرنے کے بعد ہم ون بے فور کپ ملک ایڈ کریں گے اس طرح سے ٹوٹل ون اینڈ ہاف کپ ملک ایڈ چلا جائے گا اور تین کپ میدہ اس میں چلا جائے گا کیک بیٹر میں اس کو اچھی طرح سے فول کرتے جانا ہے اور حیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو میدے کو ایک ہی ڈائریکشن میں فول کرنا ہے اس طرح فول کرنے سے آپ کا جو کیک بیٹر ہے وہ بلکل لمس فری بنے گا اور اس میں کوئی بھی ببلز نہیں جنریٹ ہوں گے اور لاسٹ میں ہم ایک وائٹس ایڈ کر رہے ہیں جو کہ سب سے پہلے میں نے بیٹ کر کے رکھ لی تھی ان کو بھی اسی طرح یونی ڈائریکشن میں آپ نے فول کرتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کدر سموٹھ اینڈ سلکی کیک بیٹر ریڈی ہوا ہے اب میں نے لیے ہیں ساتھ سے آٹھ عدد اہرور ان کو میں نے چھیل کے بری کاٹ لیا ہے ان کے اوپر میں نے ایک چمچ میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے 3 کپس میں نے کیک بیٹر لیا ہے جو ابھی ہم نے پریپیر کیا تھا اس میں میں نے کٹے ہوئے اکھروٹ شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو ہم کیک تین میں ڈالیں گے کیک تین آلریڈی گریز ہے اور جو ریمیننگ بیٹر ہے اس سے میں ماربل کیک بنانے کے لیے یوز کروں گی لائک ٹوٹل اس سے آپ ٹو والٹ کیک بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے پتیلے کو پری ہیٹ کر لیا تھا دس سے بندرہ منٹ کے لیے اس میں میں نے کیک تین کو رکھ دیا ہے فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیوم رو میں نے کر دیا ہے اور فورٹی فائی منٹس ہم نے اس کو بیک کرنا ہے آفٹر فورٹی فائی منٹس آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت اچھی درہ سے بیک ہو چکا ہے ٹوپ مک کی مدد سے میں نے اس کو چیک کیا ہے وہ بھی بلکل کلین ہے ایک مینز کہ یہ بلکل ریڈی ہے ایک نائف کی ہلپ سے ایجز کو ہم نے سیکرٹ کر لینا ہے اور ویڈاوٹ بٹر پیپر میں نے اس کو گریز کیا اس کو بیک کیا ہے اور ویڈاوٹ بٹر پیپر گریز کرنے کا میتھرڈ میں آلریڈی اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس کو میں نے ٹریشنل ویڈ میں ہی پریپیر کیا ہے ویڈاوٹ آوان اور ویڈاوٹ بٹر پیپر یہ پرفیکٹلی بیک ہوا ہے اسے کٹ کر کے اس کا انٹرنل ٹیکچر ہم دیکھتے ہیں یہ سوپر سوفٹ ہے اور ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ